سماجی سائنس یعنی سوشل سائنس دو سو تیرہ کا سبخ نمبر بارہ اس کے وہ نوٹ سے وہ امپورٹنٹ کوششن ہیں جو کہ اگزام سے ریلیٹڈ ہیں اگزام میں آتے ہیں تو پہلا سوال ہے تجارتی فصلوں کو نقد فصل کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے تجارتی فصلوں کو نقد فصلوں کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر پیداوار مارکٹ میں پیسے کمانے کے لیے فروخت کی جاتی ہے مطلب تجارتی فصل اس ویسے کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ اور یہ کیا ہوتی ہیں وہی جو ہم کمرشل کرتے ہیں مطلب اپنے انکم آف سورس بنا لے دیں جس میں مگادت ہوئے لیکن پیسے کمانے دوسرا سوال ہے چاول کی کاشت کے لیے جغرافیہ حالات بتاؤ تو اس کا جواب ہے چاول کی کاشت چاول حریف کی فصل ہے یعنی جغرافیہ حالات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح کی زمین چاہیے ہوتی ہے چاول کو یہ حریف کی فصل ہے چاول کو گرم اور مربوط حالات کی ضرورت ہوتی ہے گرم حالات اسے 22 سے 32 ڈگری سیلسیس کے درمیان عوصد درجہ حرارت اور اس کی اچھی پیداوار کے لیے بہترین ہے 150 سے 300 سینٹی میٹر کے درمیان بارش چاول کوئی پیداوار کے لیے موضوع ہے یعنی صحیح ہے چکنی اور ریتیلی مٹی چاول کی کاشت کے لیے مثالی سمجھی جاتی ہے چاول پیدا کرنے کے لیے اہم ریاست ہے تمیلناڈو مغربی بنگال آندر پردیش اور بیہار ہے بیہار تو مشہوری ہے چاول کے اس سے اگلا سوال ہے کہ گندم کی کاشت کے لیے جوگرافی ہے ہی حالات بتایا جو گندم ہے گندم جو انعاج ہے کے ہوں میں اس کی کاشت کے لیے جوگرافی آ رہا ہے مطلب کس طرح کی زمین چاہیے گندم کی کاشت گندم ربی کی فصل ہے گندم کو تھنڈی آبا ہوا کی ضرورت ہوتی اس کی درجہ حرارت بھائی کے وقت دس سے پندرہ ڈگری سینٹی میٹر اور پکنے اور کاٹنے کے لیے اکیس سے چھپیس ڈگری سینٹی گریٹ ہونی چاہیے جبکہ گندم کی کاشت کے لیے بارش کی زیادہ سے زیادہ مقدار سو سینٹی میٹر ہے زرخیص چھکنی اور چھکنی مٹی گندم کی کاشت کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہے آگے یہ کہ گندم پیدا کرنے والی اہم ریاست ہے پنجاب تو گڑے آپ جانتے ہیں کینگ آف گندم ہریانہ راجستان اور مدیہ پردیش ہے اگلے سوال ہے ہندوستان میں جو ذراعت ہے کو در پیش چار چیلنجوں کا تجزیہ کریں مطلب ہندوستان کی جو کھیتی باری ہے اس میں کیا چیز ایسی چیلنجز ہے کیا رکاوٹ ہے جس سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو پہلا ہے کہ وہ چار چیلنجز در جہرے ہیں پہلا ہے مٹی میں غزائی اجزائی کی کمی یعنی جو مٹی جو ہے اس میں غزائی اجزہ کم پائے جاتے ہیں مطلب وہ ویسی مٹی نہیں ہوتی جس میں سبھی طرح کی چیز ہو یہ کمی ہے فارم انپوٹ کی زیادہ قیمت اور جو مطلب ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلدی جلدی پیداوار والی زمین چاہی ہوتی ہے فارم انپوٹ مطلب کیمیکل کے ذریعے ہوگا ہی آتی اور انہل چیز کی کمی ہے عالمی موسمتی تبدیلی کا منفی اثر آتی ہے پوری دنیا میں جو عالمی موسمی تبدیلی ہو رہی ہے مطلب گلوبلائزیشن جو ہوتی ہے اس کے بھی منفی اثر آتی ہے کسانوں کی خودکشی اور کسان بیچارے جو ہے قرض میں ڈک جاتے ہیں خودکشی کرنے رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمس کسے کہتے ہیں پانچ بسوالے ہمس کسے کہتے ہیں پودوں اور جانوروں کی بہت سیدھا حصوں کو ہمس کہتے ہیں مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سپڑے ہوئے گلے ہوئے وہ ہوتے ہیں جانوروں کے بھی ہوتے ہیں پودے کی بھی ہوتے ہیں یعنی مر گیا کوئی جانور اس کا وہ بھی سپڑا رہا سبزیہ تھی وہ سڑ گئی پڑی ہوئی ہیں کئی کونے پترے میں تو وہ سیدھا ہوگئے ہیں ان کو ہمس کہتے ہیں اگلا سوال ہے کہ ہندوستان میں مٹی کی کتنی اخسام پائے جاتے ہیں ہندوستان میں مٹی کی کئی اخسام پائے جاتے ہیں اخسام مطلب کسم ہے جلی ہوئی مٹی ریت یا کالی مٹی سرخ مٹی سہرائی مٹی پہاڑی مٹی لیرٹ مٹی اگلا سوال ہے سوال نمبر ساتھ آپ رسک کی کھیتی کو کیا سمجھتے ہیں غزائی کھیتی سے مراد وہ فاہم ہے جن میں کسان اپنے استعمال کی بھی کاشت کرتے ہیں ڈومیسٹک کھیتی بول سکتے ہیں ایک ابھی ہم نے بڑا دا تجارتی فصل ہو اور یہ ہے آپ رسک مطلب اپنے لئے جو گائی جاتی ہے ہاتھ با سوال ہے تجارتی کھیتی سے کیا مراد ہے آگے دیکھیں آپ رسک کا اب تجارتی کھیتی تجارتی کھیتی کا مخالف تجارتی کھیتی ہے کھیتی باڑی کا مخالف تجارتی کھیتی ہے جس میں زیادہ تر پیداوار بازار میں بیچ کر پیسے کمائے جاتے ہیں اللہ پیداوار اپنے لئے نہیں ہو رہی بلکہ بازار میں اس کو جو ہے پیسے حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہے اگلا سوال بہت امپورٹنٹ میں جانے باروی میں تھا جب بھی آیا تھا اس طرح ہوگا آپ سب زنقلاب سے کیا سمجھتے ہیں سب زنقلاب سب زنقلاب کا تعلق زرعات کے شعبے میں ہریالی لانے اور کھیتوں میں پیداوار بڑھانے سے ہے سب زنقلاب کے نتیجے میں ملک کی زرعی شعبے میں نمائیت رکھی ہوئی سب زنقلاب اندوستان کے چوتھے پانس سارہ منصوبے کے تحصے شروع کیا گیا جس کا مقصد ملک میں کاروباری سرگرمیوں کے لئے خود انحصار بنانا تھا سب زنقلاب کے تحصے زرعی شعبے کو بہتری کے لئے انتک کوششیں کی گئی یعنی وہ کوششیں کی گئی جس میں انسان انتھک ہو جائے مثال کے طور پر آسیول عقیدہ طریقے کے بجائے زرعات کی جدید تقنیقوں کا استعمال کیا گیا یعنی جو پرانی طریقے تھے کھیتیواری کے بیل سے حل سے کسان سے ان کو ختم کیا گیا ٹریکٹر اور مشینوں کا استعمال کیا گیا تاکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ کیتی ہو بہترین بیچ کیمیائی خاد آپ پاشی کے نظام بغیرہ جیسے سعودیویتوں کو اپنا کر ذرعی شعبے میں انقلاب برپا کرنے کی کوششیں کی گئیں اور پیداواری تقنیق میں بہتری لائک اور پودھ جو بیج ہوتے تھے وہ بہترین والے استعمال کی گئیں کیمیائی خاد کیمیکل والی خاد جیسے آپ جو ہے اور آپ پاشی کے نظام پانی بغیرہ کا اچھا نظام اور جو ہے ناشک دوائیے بغیرہ کا استعمال کیا گیا جس کی ویسے پیداوار زیادہ تیزی سے ہوئی اور یہ نئی تقنیق نے انقلاب برپا کر دیا اسی لئے سے سبز انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دسوہ سوال ہے کہ آپ سفید انقلاب کو کیا سمجھتے ہیں مطلب جو سفید انقلاب ہے اس سے کیا سمجھتے ہیں ملک کی آزادی کے بعد معاشی آلات میں بڑی تبدیلی آئے انیس سو ستر میں ملک میں سفید انقلاب کا آغاز ہوا غریب کسانوں کو روزگار ملا مطلب جو کسان غریب تھے انیس ستر میں ایک انقلاب برپا ہو جو ہے سفید انقلاب کہتے ہیں اس پروگرام کے ویسے ملک میں صحت مند جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا یعنی جو ہمارے یہ مبیشی ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور وہ بھی صحت مند دودھ کی پیداوار کے لئے بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ورگیز کورین سفید انقلاب کے باپ تھے باپ مطلب ہیڈ انہوں نے ملک میں دودھ پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی امول خائم کی اور یہی سفید انقلاب کہا جاتا ہے دودھ کیونکہ سفید ہوتا ہے اسی جیسے سفید انقلاب کہا جاتا ہے اب اس کے بعد 14 سوال ہے کہ ربی کی فصل کسے کہتے ہیں ربی سردیو کی فصل کے لئے کہا جاتا ہے ربی کو ان کی بواہی کا وقت اختوبر سے دسمبر کے درمیان ہے مطلب اس کی جو بواہی ہے وہ اختوبر سے دسمبر ان فصلوں کی کاشتکاری فروری سے اپریل کے مہینوں کے درمیان کی جاتی ہے ان کی فصلوں کو تھنڈی آب و آبا کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی فصلوں کو کس کی ضرورت ہوتی ہے تھنڈی آب و آبا ربی کی فصلوں کو کم درجہ حرارت اور کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے بیچ اپنے پودے میں تیزی سے اگتے ہیں دال سرسو چنے مٹھر سرسو آلو گندم ربی کی اہم فصلیں سردیو میں اگھائی جاتا ہے اب خریف کی فصل کسے کہتے ہیں یہ دیان سے سن لیے گا یہ امپورٹنٹ آ رہا ہے ربی خریف زائد یہ امپورٹنٹ کوششن آ رہا ہے اگلا ہے کہ خریف کی فصلیں خریف کی فصلیں جون جولائی کے مہینے میں بگائی جاتی ہیں پودے لگانے کا عمل مئی سے جولائی کے مہینے تک ہے جولائی کے مہینے ہیں فصل ستمبر سے اکتوبر تک کٹی جاتی ہے فصل جو کٹی جاتی ہے ستمبر سے اس کو بارش کے موسم کی فصلیں بھی کہا جاتا ہے فصل کی بہائی کے وقت نمی زیادہ ہوتی ہے لیکن جب فصل کی کٹائی کے وقت موسم خوشک ہو اور کٹائی کے وقت موسم کیسا ہونا چاہیے خوشک ہو آگے اسی میں ہی ہے اس قسم کے فصلوں کو زیادہ درجہ ارارت اور زیادہ پانی کی سروت ہوتی ہے جوار باجرہ سویابین گوبی کپاس مونگ پھلی دان مکہی گنات امباکو جھوٹ حریف کی اہم فصلیں حریف کی اہم فصلیں کونسی ابھی سوال آیا تو اسی میں سے لگے میان ہوتی ہے خربوزہ تربوزہ لوکی کھیرہ پتو والی سبزیا کریلا مونگ کھیرہ مرچ ٹیماتر سورج مکھی تیل کے بھی جدان سورنگ کپاس زیادہ کی اہم فصلیں یہ فصلوں کے نام بھی آگے ہیں زائد کی فصلیں تجارتی فصلیں ہیں جو کسان پیسہ کمانے کے لئے ہوگاتا ہے کسان ان فصلوں کو پوری طرح فروخت کرتے ہیں اور اکثر کسان اس کے بعد ہے جو اگلا سوال ہے کہ شجرکاری زراج سے کیا مراد ہے شجرکاری کیا ہے شجرکاری ایک ہی فصل کو بڑے پیمانے پر ہوگانا اور اس کا انتظام کرنا پلانٹیشننگ ایگری کلچر کہلاتا ہے یعنی شجرکاری کہلاتا ہے پیداواری لاغت کو کم کرنے کے لئے زراج سے انتظامی صلاحیت تقنیق علم اور اچھی زرائی مشینجی اور اوزار خاد نقل و عمل کے ذرائع وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اندوستان کی چائے کے باغات پودے لگانے کی ذرات کی بہترین مثال چائے کے باغات دیکھنے آپ یہ ایک اچھی مثال اگلا سوال ہے خوشک کھیتی کسے کہتے ہیں امپورڈنٹ سوال ہے خوشک کھیتی خوشک کاشتکاری کم بارش والی علاقوں میں کی جاتی ہے یہاں عام طور پر بارش پچاس سنٹی میٹر سے ہزار سنٹی میٹر کم ہیں اور آپ پاشی کی سہولیت دستیاب نہیں ہے کسی کا آگے جواب ہے اس قسم کی کاشتکاری وہاں نہیں کی جاتی کسان زمین کی نمی کو بچانے اور بارش کے محدود پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لئے خصوصی کوشش کرتے ہیں پانی کے بہاؤں کو روکنے کے لئے کھیت کے چاروں طرف دوائیں بنائی جاتی ہیں اور خوشک سالی برداشت کرنے والی فصلے جیسے گندم چنہ جوار باجرہ دالے اور کپاس اگھائے جاتی ہیں اس قسم کی کاشتانی راجستان اور دکین کے کچھ حصوں میں کی جاتی ہیں اس کے بعد آخری سوال ہے یعنی سوال نمبر سولہ زراد کو ہندوستانی معیشت کی بنیاد کیوں کہا جاتا ہے یعنی ہندوستان کے بزنس میں اس کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی بنیاد ہے زراد ہندوستان کی معیشت کی بنیاد ہندوستان کی بڑی آبادی زراد پر مبنی ہندوستانی زراد معاش کا سب سے اہم ذریعہ ہندوستان کی برامدی تجارت میں زراد ہمس یعنی ہندوستان میں بزنس ہوتا ہے تجارت ہوتی ہے اس میں زراد کھیتی باری ہمس ہندوستان کی بڑتوی آبادی خوراک سنت کاروبار غیر ملکی تجارت اور ملک کے ٹریفک کے لئے زراد پر منحصیر ہے زراد قومی آمدنی میں حصہ دیتی یعنی ہمارے جو جی ڈی دیتی ہوتی اس میں زراد ہندوستان کی ریوڑی کی آگئی بات تیتی باری جو ہے وہ ہندوستان سبق نمبر 12 اور سوشل سائنس سمجھ محا ہوگا اگر آپ سمجھ محا آیا تو آپ ہمیں بتائیں ویڈیو کیسی لگی آپ اسے لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اگر آپ کو کسی طرح نوٹ اسائیمنٹ پریکٹیکل وغیرہ کی پی ڈی چاہیے یا آپ کو چاہیے سوفٹ کوپی ہارٹ کوپی اپنے ایڈرس پہ تو آپ تک پہنچ جائے گی آل لائن بھی آپ کو مل جائیں آل لائن کلاس بھی مل جائیں میت کی سائنس کی اگر چاہیے ایس کی سوال کی اگر سب جائیں شکریہ